میں نے ان دونوں کی باتوں میں آ کر ہمیشہ غلط فیصلہ لیا ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ دونوں اس گھر سے چلے جائیں اور جو اپارٹمنٹ اور جو فان شہریان نے اپنی زندگی میں اس کے نام جو جگہ کی تھی اس کو جل سے جل اس گھر میں شفٹ کر دو کیونکہ میں نے ہمیشہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر غلط فیصلہ لیا ہے میں نہیں چاہتی کہ مزید ہمارے گھر کا سکون وہ لوگ برباد کریں جس پر انہیں ان سے کہتی ہے کہ جو بھی ہو وہ ہیں تو آپ کی بہوئی آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے آئمہ کے ساتھ آپ ان دنوں کے اس گھر سے نہیں نکال سکتی یعنی کہ ساس کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے کہ میں ان کو اس گھر سے نہیں نکال سکتی جس پر انہوں نے کہتی ہے کہ اگر آپ انہیں اس گھر سے نکالیں گی وہ دونوں اکیلی عورتیں ہیں اور آج گل معاشرہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ دو اور دو عورتوں کو کھیلہ چھوڑا جائے اس طرح سے ان سے گلتی ہوئی ہے لیکن اس گلتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں اس طرح سے سزا دیں ہر انسان کو پورا حق ہے کہ اس کو دوسرا موقع دیا جائے اپنی صفائی پیش کرنے کا یا اس کو انہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی غلطی کا حساس ہو جائے ویسے بھی اب دردانہ خالہ اور ایمہ کی اگر یہاں پر رہیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ویسے بھی ان کا اپارٹمنٹ تو ان کے نام پر لگائی دیا تھا شہریار بھائی نے آپ جل سے جلد ایمہ کو اچھا سا رشتہ دون کر اور اس کے شادی کرتے ہیں جس سے وہ بھی خوش ہو جائے گی اور ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر پیچھے دردانہ خالہ ہی رہ جائیں گی وہ بھی ان کے لئے بھی یہاں سے نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے فان ان سے کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں یعنی بالکل ٹھیک ہے رہی ہے آپ ان دونوں کے یہاں پر رکھیں اگر وہ دونوں یہاں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا حساس ہو جائے کیونہ یہ سوچ کر کہ آپ نے انہیں ایک اور موقع دیا ہے ویسے بھی خالہ نے ہمارسہ ساری زندگی اچھا نہیں کیا بے شک میں جیسی بھی ہیں لیکن وہ دونوں نے شروع سے یہاں پر رہی ہیں ان کا یہاں سے جانا اچھی بات نہیں ہوگی اگر اب اس وقت ہم انہیں یہاں سے نکال دیں گے تو خاندان والے طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ ساری زندگی ہم نے انہیں اپنے ساتھ رکھا اور شہریار بھائی کی ڈیت کے فوراں بعد ہم نے اسے بیوہ کر کے گھر سے نکال دیا ہمیں خاندان والے بہت باتیں سنائیں گے جس پر انہیں کی ساس ان سے کہتی ہیں کہ تم پہلے تو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ان کو گھر سے نکال دوں اور اب تم انہیں کی سائٹ لے رہی ہو انہیں انہیں کہتی ہیں کہ ہر انسان کو حق ہوتا ہے اپنی گلتی کا ازالہ کرنے کا انہیں بھی پورا حق ہے کہ وہ یہاں پر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سب کچھ اس فیصلے سے ان کا دل سے بدگمانیاں نکل جائیں اور وہاں پہلے کی طرح آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں اس کی حساس کہتی ہے کہ تم ہر ساتھ انہوں نے ہمیشہ غلط کیا لیکن تم ابھی بھی انہیں کی سائٹ لے رہی ہو یہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے تم دونوں بہنوں کا ہمیشہ کتنا غلط کہا میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تم دونوں کو اس طرح سے ہمیشہ بیزت کیا مجھے معاف کر دینا مجھے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں تم لوگوں کو سمجھ ہی نہ سکی جس پر انہوں نے کہتی ہے کہ آپ معافی کیوں مانگ رہی ہیں آپ بڑی ہیں ہم سے آپ نے جو کچھ کیا اپنی جگہ پر آپ نے بالکل ڈھیک کیا لیکن آپ اس طرح سے معافی نہ مانگے جو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب آپ اس سے معافی مانگتی ہیں تو افان ان سے کہتا ہے کہ ہاں ممی بہت اچھی ہے اس نے ہمیشہ سب کا خیار رکھا ہے بس آپ کو اس وقت وہ ٹھیک نہیں لگتی تھی لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اب اینی اور افان دونوں اپنی ماں ساس کے پاس آتے ہیں جب اس کے اینی کے ساس افان سے کہتی ہیں کہ دیکھو میں نہیں چاہتی کہ مزید آئیمل اور اس کے ماں یہاں پر رہے ہیں میں نے ان دونوں کی باتوں میں آ کر ہمیشہ غلط فیصلہ لیا ہے اب میں چاہتی ہوں کہ وہ دونوں اس گھر سے چلے جائیں اور جو اپارٹمنٹ اور جو افان نے شہریان نے اپنی زندگی میں اس کے نام جز جگہ کی تھی اس کو ان دونوں جل سے جل اس گھر میں شفٹ کر دو کیونکہ میں نے ہمیشہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر غلط فیصلہ لیا ہے میں نہیں چاہتی کہ مزید ہمارے گھر کا سکون وہ لوگ برباد کریں جس پر انہی ان سے کہتی ہیں کہ جو بھی ہو وہ ہیں تو آپ کی بہوئی آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے ایما کے ساتھ آپ ان دونوں کے اس گھر سے نہیں نکال سکتی ہیں یعنی کی ساتھ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے کہ میں ان کو اس گھر سے نہیں نکال سکتی جس پر انہی انہیں کہتی ہیں کہ اگر آپ انہیں اس گھر سے نکالیں گی وہ دونوں کے لئے عورتیں ہیں اور آج کل معاشرہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ دو اور دو عورتوں کو کھیلہ چھوڑا جائے اس طرح سے ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں اس طرح سے سزا دیں ہر انسان کو پورا حق ہے کہ اس کو دوسرا موقع دیا جائے اپنی صفائی پیش کرنے کا یا اس کو انہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی غلطی کا حساس ہو جائے ویسے بھی اب دردانہ خالہ اور اینی آئمہ کی اگر یہاں پر رہیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ویسے بھی ان کا اپارٹمنٹ تو ان کے نام پر لگائی دیا تھا شہریار بھائی نے آپ جل سے جلد آئمہ کو اچھا سا رشتہ دون کر اس کی شادی کر دیں جس سے وہ بھی خوش ہو جائے گی اور ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر پیچھے دردانہ خالہ ہی رہ جائیں گی وہ بھی ان کے لئے بھی یہاں سے نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے فارم ان سے کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں یعنی بلکل ٹھیک ہے رہی ہے آپ ان دونوں کے یہاں پر رکھیں اگر وہ دونوں یہاں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا حساس ہو جائے کیونہ یہ سوچ کر تو خاندان والے طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ ساری زندگی ہم نے انہیں اپنے ساتھ رکھا اور شہریہ بھائی کی ڈیت کے فوراں بعد ہم نے اسے بیوہ کر کے گھر سے نکال دیا ہمیں خاندان والے بہت باتیں سنائیں گے جس پر انہی کی ساس ان سے کہتی ہیں کہ تم پہلے تو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ان کو گھر سے نکال دوں اور اب تم انہی کی سائیڈ لے رہی ہو یعنی انہیں کہتی ہیں کہ ہر انسان کو حق ہوتا ہے اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کا انہیں بھی پورا حق ہے کہ وہ یہاں پر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سب کچھ اس فیصلے سے ان کا دل دل سے بدگمانیاں نکل جائیں اور وہ پہلے کی طرح آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں اس کی حساس کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ انہوں نے ہمیشہ غلط کیا لیکن تم ابھی بھی انہیں کے ساتھ دے رہی ہو یہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے تم دونوں بہنوں کا ہمیشہ کتنا غلط کہا میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تم دونوں کو اس طرح سے ہمیشہ بیزت کیا مجھے مجھے معاف کر دینا یعنی مجھے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں تم لوگوں کو سمجھ ہی نہ سکی جس پر انہوں نے کہتی ہے کہ آپ معافی کیوں مانگ رہی ہیں آپ بڑی ہیں ہم سے آپ نے جو کچھ کیا اپنی جگہ پہ آپ نے بالکل ڈھیک کیا لیکن آپ اس طرح سے معافی نہ مانگے جو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب آپ اس سے معافی مانگتی ہیں تو افان ان سے کہتا ہے کہ ہاں ممی یعنی بہت اچھی ہے اس نے ہمیشہ سب کا خیار رکھا ہے بس آپ کو اس وقت وہ ٹھیک نہیں لگتی تھی لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اب اینی اور افان دونے اپنی ماں ساس کے پاس آتے ہیں جب اس کے اینی کے ساس افان سے کہتی ہیں کہ دیکھو میں نہیں چاہتی کہ مزید آئمل اور اس کے ماں یہاں پر رہے ہیں میں نے ان دونوں کی باتوں میں آ کر ہمیشہ غلط فیصلہ لیا ہے اب میں چاہتی ہوں کہ وہ دونے اس گھر سے چلے جائیں اور جو اپارٹمنٹ اور جو افان نے شہریانے اپنی زندگی میں اس کے نام جو جگہ کی تھی اس کو ان دونوں جل سے جل اس گھر میں شفٹ کر دو کیونکہ میں نے ہمیشہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر غلط فیصلہ لیا ہے میں نہیں چاہتی کہ مزید ہمارے گھر کا سکون وہ لوگ برباد کریں جس پر انہی ان سے کہتی ہیں کہ جو بھی ہو وہ ہیں تو آپ کی بہوئی آپ کے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے آئمہ کے ساتھ آپ ان دونوں کے اس گھر سے نہیں نکال سکتی اور دو عورتوں کو کھیلہ چھوڑا جائے اس طرح سے ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں اس طرح سے سزا دیں ہر انسان کو پورا حق ہے کہ اس کو دوسرا موقع دیا جائے اپنی صفائی پیش کرنے کا یا اس کو انہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی غلطی کا حساس ہو جائے ویسے بھی اب دردانہ خالہ اور آئمہ کی اگر یہاں پر رہیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ویسے بھی ان کا اپارٹمنٹ تو ان کے نام پر لگائی دیا تھا شہریار بھائی نے آپ جل سے جلد آئمہ کو اچھا سریشتہ دون کر اس کے شادی کر دیں جس سے وہ بھی خوش ہو جائے گی اور ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر پیچھے دردانہ خالہ ہی رہ جائیں گی وہ بھی ان کے لئے بھی یہاں سے نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے فالان ان سے کہتا ہے کہ ہمیں بلکل ٹھیک ہے رہی ہے آپ ان دونوں کو یہاں پر رکھیں اگر وہ دونوں یہاں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی گلتی کا حساس ہو جائے کیونہ یہ سوچ کر کہ آپ نے انہیں ایک اور موقع دیا ہے ویسے بھی خالہ نے ہمارسہ ساری زندگی اچھا نہیں کیا بشک میں جیسی بھی ہے لیکن وہ دونوں نے شروع سے یہاں پر رہی ہیں ان کا یہاں سے جانا اچھی بات نہیں ہوگی اگر اب اس وقت ہم انہیں یہاں سے نکال دیں گے تو خاندان والے طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ ساری زندگی ہم نے انہیں اپنے ساتھ رکھا اور شہریہ بھائی کی ڈیت کے فوراں بعد ہم نے اسے بیوہ کر کے گھر سے نکال دیا ہمیں خاندان والے بہت باتیں سنائیں گے جس پر انہی کی ساتھ ان سے کہتی ہیں کہ تم پہلے تو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ان کو گھر سے نکال دوں اور اب تم انہی کی سائٹ لے رہی ہو اینہی انہیں کہتی ہیں کہ ہر انسان کو حق ہوتا ہے اپنی گلتی کا ازالہ کرنے کا انہیں بھی پورا حق ہے کہ وہ یہاں پر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سب کچھ اس فیصلے سے ان کا دل سے بدگمانیاں نکل جائیں اور وہ پہلے کی طرح آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں اس کی حساس کہتی ہے کہ تم ہر ساتھ انہوں نے ہمیشہ غلط کیا لیکن تم ابھی بھی انہی کی سائٹ لے رہی ہو یہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے تم دونوں بہنوں کا ہمیشہ کتنا غلط کہا میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تم دونوں کو اس طرح سے ہمیشہ بیزت کیا مجھے معاف کر دینا یعنی مجھے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں تم لوگ کو سمجھ ہی نہ سکی جس پر انہوں نے کہتی ہے کہ آپ معافی کیوں مانگ رہی ہیں آپ بڑی ہیں ہم سے آپ نے جو کچھ کیا اپنی جگہ پہ آپ نے بالکل نہیں کیا لیکن آپ بھی اس طرح سے معافی نہ مانگے جو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب آپ اس سے معافی مانگتی ہیں تو افان ان سے کہتا ہے کہ ہاں ممی یعنی بہت اچھی ہے اس نے ہمیشہ سب کا خیار رکھا ہے بس آپ کو اس وقت وہ ٹھیک نہیں لگتی تھی لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اب اینی اور افان دونوں اپنی ماں ساس کے پاس آتے ہیں جب اس کی اینی کے ساس افان سے کہتی ہیں کہ دیکھو میں نہیں چاہتی کہ مزید ایمل اور اس کی ماں یہاں پر رہے ہیں میں نے ان دونوں کی باتوں میں آ کر ہمیشہ غلط فیصلہ لیا ہے اب میں چاہتی ہوں کہ وہ دونے اس گھر سے چلے جائیں اور جو اپارٹمنٹ اور جو افان نے شہریانے اپنی زندگی میں اس کے نام جو جگہ کی تھی اس کو ان دونوں جل سے جل اس گھر میں شفٹ کر دو کیونکہ میں نے ہمیشہ ان لوگ کی باتوں میں آ کر غلط فیصلہ لیا میں نہیں چاہتی کہ مزید ہمارے گھر کا سکون وہ لوگ برباد کریں جس پر انہیں ان سے کہتی ہیں کہ جو بھی ہو وہ ہیں تو آپ کی بہوئی آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے آئمہ کے ساتھ آپ ان دونوں کے اس گھر سے نہیں نکال سکتی ہیں کہ ساس کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے کہ میں ان کو اس گھر سے نہیں نکال سکتی جس پر انہوں نے کہتی ہیں کہ اگر آپ انہیں اس گھر سے نکالیں گی وہ دونوں کے لئے عورتیں ہیں اور آج کل معاشرہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ دو اور دو عورتوں کو کھیلہ چھوڑا جائے اس طرح سے ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں اس طرح سے سزا دیں ہر انسان کو پورا حق ہے کہ اس کو دوسرا موقع دیا جائے اپنی صفائی پیش کرنے کا یا اس کو انہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی غلطی کا حساس ہو جائے ویسے بھی اب دردانہ خالہ اور اینی آئیمہ کی اگر یہاں پر رہیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ویسے بھی ان کا اپارٹمنٹ تو ان کے نام پر لگائی دیا تھا شہریار بھائی نے آپ جل سے جلد آئیمہ کو اچھا سا رشتہ نون کر اس کے شادی کر دیں جس سے وہ بھی خوش ہو جائے گی یا ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر پیچھے دردانہ خالہ ہی رہ جائیں گی وہ بھی ان کے لئے بھی یہاں سے نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے فانوں سے کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں یعنی بالکل ٹھیک ہے رہی ہے آپ ان دونوں کو یہاں پر رکھیں اگر وہ دونوں یہاں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا حساس ہو جائے کیوں یہ سوچ کر کہ آپ نے انہیں ایک اور موقع دیا ہے ویسے بھی خالہ نے ہمارسہ ساری زندگی اچھا نہیں کیا بشک میں جیسی بھی ہے لیکن وہ دونوں نے شروع سے یہاں پر رہی ہیں ان کا یہاں سے جانا اچھی بات نہیں ہوگی اگر اب اس وقت ہم انہیں یہاں سے نکال دیں گے تو خاندن والے طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ ساری زندگی ہم نے انہیں اپنے ساتھ رکھا اور شہریار بھائی کی ڈیت کے فوراں بعد ہم نے اسے بیوہ کر کے گھر سے نکال دیا ہمیں خاندن والے بہت باتیں سنائیں گے جس پر انہیں کی ساس ان سے کہتی ہیں کہ تم پہلے تو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ان کو گھر سے نکال دوں اور اب تم انہیں کی سائیڈ لے رہی ہو انہیں کہتی ہیں کہ ہر انسان کو حق ہوتا ہے اپنی گلتی کا ازالہ کرنے کا انہیں بھی پورا حق ہے کہ وہ یہاں پر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سب کچھ اس فیصلے سے ان کا دل سے بدگمانیاں نکل جائیں اور وہ پہلے کی طرح آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں اس کی ساس کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ دنوں نے ہمیشہ غلط کیا لیکن تم ابھی بھی انہیں کے سائیڈ لے رہی ہو یہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے تم دونوں بھیانوں کا ہمیشہ کتنا غلط کہا میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تم دونوں کو اس طرح سے ہمیشہ بیزت کیا مجھے مجھے معاف کر دیں یعنی مجھے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں تم لوگوں کو سمجھ ہی نہ سکی جس پر انہوں نے کہتی ہیں کہ آپ معافی کیوں مانگ رہی ہیں آپ بڑی ہیں ہم سے آپ نے جو کچھ کیا اپنی جگہ پہ آپ نے بلکل ڈھیک کیا لیکن آپ اس طرح اس طرح سے معافی نہ مانگے میں جو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا جب آپ اس سے معافی مانگتی ہیں تو افان ان سے کہتا ہے کہ ہاں ممی بہت اچھی ہے اس نے ہمیشہ سب کا خیار رکھا ہے بس آپ کو اس وقت وہ ٹھیک نہیں لگتی تھی لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اینی اور افان دونوں اپنی ماں ساس کے پاس آتے ہیں جب اس کے اینی کے ساس افان سے کہتی ہیں کہ دیکھو میں نہیں چاہتی کہ مزید ایمل اور اس کے ماں یہاں پر رہے ہیں میں نے ان دونوں کی باتوں میں آ کر ہمیشہ غلط فیصلہ لیا ہے اب میں چاہتی ہوں کہ وہ دونے اس گھر سے چلے جائیں اور جو اپارٹمنٹ اور جو افان نے شہریان نے اپنی زندگی میں اس کے نام جو جگہ کی تھی اس کو ان دونوں جل سے جل اس گھر میں شفٹ کر دوں کیونکہ میں نے ہمیشہ ان لوگ کی باتوں میں آ کر غلط فیصلہ لیا ہے میں نہیں چاہتی کہ مزید ہمارے گھر کا سکون والوں برباد کریں جس پر انہیں ان سے کہتی ہیں کہ جو بھی ہو وہ ہیں تو آپ کی بہوئی آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے آئمہ کے ساتھ آپ ان دونوں کے اس گھر سے نہیں نکال سکتی یعنی کہ ساتھ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے کہ میں ان کو اس گھر سے نہیں نکال سکتی جس پر انہیں کہتی ہیں کہ اگر آپ انہیں اس گھر سے نکالیں گی وہ دونوں اکیلی عورتیں ہیں اور آج کل معاشرہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ دو اور دو عورتوں کو کھیلہ چھوڑا جائے اس طرح سے ان سے گلتی ہوئی ہے لیکن اس گلتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں اس طرح سے سزا دیں ہر انسان کو پورا حق ہے کہ اس کو دوسرا موقع دیا جائے اپنی صفائی پیش کرنے کا یا اس کو انہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی گلتی کا حساس ہو جائے ویسے بھی اب دردانہ خالہ اور آئمہ کی اگر یہاں پر رہیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ویسے بھی ان کا اپارٹمنٹ تو ان کے نام پر لگائی دیا تھا شہریار بھائی نے آپ جل سے جلد آئمہ کو اچھا سا رشتہ ڈھون کر اس کے شادی کر دیں جس سے وہ بھی خوش ہو جائے گی یا ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر پیچھے دردانہ خالہ ہی رہ جائیں گی وہ بھی ان کے لئے بھی یہاں سے نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے فارم ان سے کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں یعنی بلکل ٹھیک ہے رہی ہے آپ ان دونوں کے یہاں پر رکھیں اگر وہ دونوں یہاں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی گلتی کا حساس ہو جائے کیونہ یہ سوچ کر کہ آپ نے انہیں ایک اور موقع دیا ہے ویسے بھی خالہ نے ہمارسہ ساری زندگی اچھا نہیں کیا بشک میں جیسی بھی ہے لیکن وہ دونوں نے شروع سے ہی یہاں پر رہی ہیں ان کا یہاں سے جانا اچھی بات نہیں ہوگی اگر اب اس وقت ہم انہیں یہاں سے نکال دیں گے تو خاندن والے ترہ ترہ کی باتیں بنائیں گے کہ ساری زندگی ہم نے انہیں اپنے ساتھ رکھا اور شہریار بھائی کی ڈیت کے فوراں بعد ہم نے اسے بیوہ کر کے گھر سے نکال دیا ہمیں خاندن والے کہ انہیں بھی پورا حق ہے کہ وہ یہاں پر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سب کچھ اس فیصلے سے ان کا دل دل سے بدگمانیاں نکل جائیں اور وہ پہلے کی طرح آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں اس کی حساس کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ دنوں نے ہمیشہ غلط کیا لیکن تم ابھی بھی انہی کے سائل دے رہی ہو یہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے تم دونوں بہنوں کا ہمیشہ کتنا غلط کہا میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تم دونوں کو اس طرح سے ہمیشہ بیزت کیا مجھے معاف کر دینا یعنی مجھے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں تم لوگ کو سمجھ ہی نہ سکی جس پر انہیوں نے کہتی ہیں کہ آپ معافی کیوں مانگ رہی ہیں آپ بڑی ہیں ہم سے آپ نے جو کچھ کیا اپنی جگہ پر آپ نے بالکل ریک کیا لیکن آپ اس طرح سے معافی نہ مانگے میں جو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب آپ اس سے معافی مانگتی ہیں تو افان ان سے کہتا ہے کہ ہمی بہت اچھی ہے اس نے ہمیشہ سب کا خیار رکھا ہے بس آپ کو اس وقت وہ ٹھیک نہیں لگتی تھی لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اب اینی اور افان دونوں اپنی ماں ساس کے پاس آتے ہیں جب اس کے اینی کے ساس افان سے کہتی ہیں کہ دیکھو میں نہیں چاہتی کہ مزید آئیمل اور اس کی ماں یہاں پر رہے ہیں میں نے ان دونوں کی باتوں میں آ کر ہمیشہ غلط فیصلہ لیا ہے اب میں چاہتی ہوں کہ وہ دونوں اس گھر سے چلے جائیں اور جو اپارٹمنٹ اور جو افان نے شہریان نے اپنی زندگی میں اس کے نام جو جگہ کی تھی اس کو ان دونوں جل سے جل اس گھر میں شفٹ کر دوں کیونکہ میں نے ہمیشہ ان لوگ کی باتوں میں آ کر غلط فیصلہ لیا ہے میں نہیں چاہتی کہ مزید ہمارے گھر کا سکون والوں کو برباد کریں جس پر اینئی ان سے کہتی ہیں کہ جو بھی ہو وہ ہیں تو آپ کی بہوئی آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے آئمہ کے ساتھ آپ ان دونوں کے اس گھر سے نہیں نکال سکتی یعنی کی ساتھ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے کہ میں ان کو اس گھر سے نہیں نکال سکتی جس پر اینئی انہیں کہتی ہیں کہ اگر آپ انہیں اس گھر سے نکالیں گی وہ دونوں اکیلی اڑتیں ہیں اور آج کل معاشرہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ دو اور دو عورتوں کو کھیلہ چھوڑا جائے اس طرح سے ان سے گلتی ہوئی ہے لیکن اس گلتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں اس طرح سے سزا دیں ہر انسان کو پورا حق ہے کہ اس کو دوسرا موقع دیا جائے اپنی صفائی پیش کرنے کا یا اس کو انہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی گلتی کا حساس ہو جائے ویسے بھی اب دردانہ خالہ اور اینئی آئمہ کی اگر یہاں پر رہیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ویسے بھی ان کا اپارٹمنٹ تو ان کے نام پر لگائی دیا تھا شہریار بھائی نے آپ جل سے جلد ایمہ کو اچھا سا رشتہ ڈھون کر اس کے شادی کر دیں جس سے وہ بھی خوش ہو جائے گی اور ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر پیچھے دردانہ خالہ ہی رہ جائیں گی وہ بھی ان کے لیے بھی یہاں سے نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے فال ان سے کہتا ہے کہ ہمیں بلکل ٹھیک ہے رہی ہے آپ ان دونوں کے یہاں پر رکھیں اگر وہ دونوں یہاں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی گلتی کا حساس ہو جائے کیونہ یہ سوچ کر کہ آپ نے انہیں ایک اور موقع دیا ہے ویسے بھی خالہ نے ہمارسہ ساری زندگی اچھا نہیں کیا بشک میں جیسی بھی ہے لیکن وہ دونوں نے شروع سے ہی یہاں پر رہی ہیں ان کا یہاں سے جانا اچھی بات نہیں ہوگی ہمیں خاندن والے بہت باتیں سنائیں گے جس پر انہیں کی ساز ان سے کہتی ہیں کہ تم پہلے تو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ان کو گھر سے نکال دوں اور اب تم انہیں کی سائٹ لے رہی ہو انہیں انہیں کہتی ہیں کہ ہر انسان کو حق ہوتا ہے اپنی گلتی کا ازالہ کرنے کا انہیں بھی پورا حق ہے کہ وہ یہاں پر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سب کچھ اس فیصلے سے ان کا دل سے بدگمانیاں نکل جائیں اور وہاں پہلے کی طرح آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں اس کی حساس کہتی ہے کہ تم ہر ساتھ دنوں نے ہمیشہ غلط کیا لیکن تم ابھی بھی انہیں کی سائٹ لے رہی ہو یہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے تم دونوں بہنوں کا ہمیشہ کتنا غلط کہا میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تم دونوں کو اس طرح سے ہمیشہ بیزت کیا مجھے معاف کر دینا مجھے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں تم لوگوں کو سمجھ ہی نہ سکی جس پر انیوں نے کہتی ہیں کہ آپ معافی کیوں مانگ رہی ہیں آپ بڑی ہیں ہم سے آپ نے جو کچھ کیا اپنی جگہ پر آپ نے بالکل ڈھیک کیا لیکن آپ اس طرح سے معافی نہ مانگے جو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب آپ مجھے معافی مانگتی ہیں تو افان ان سے کہتا ہے کہ ہاں ممی بہت اچھی ہے اس نے ہمیشہ سب کا خیار رکھا ہے بس آپ کو اس وقت وہ ٹھیک نہیں لگتی تھی لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اب اینی اور افان دونوں اپنی ماں ساس کے پاس آتے ہیں جب اس کے اینی کے ساس افان سے کہتی ہیں کہ دیکھو میں نہیں چاہتی کہ مزید آئیمل اور اس کے ماں یہاں پر رہے ہیں میں نے ان دونوں کی بات اپنے آ کر ہمیشہ غلط فیصلہ لیا ہے اب میں چاہتی ہوں کہ وہ دونوں اس گھر سے چلے جائیں اور جو اپارٹمنٹ اور جو افان نے شہریان نے اپنی زندگی میں اس کے نام جز جگہ کی تھی اس کو ان دونوں جل سے جل اس گھر میں شفٹ کر دو کیونکہ میں نے ہمیشہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر غلط فیصلہ لیا ہے میں نہیں چاہتی کہ مزید ہمارے گھر کا سکون وہ لوگ برباد کریں جس پر انہی ان سے کہتی ہیں کہ جو بھی ہو وہ ہیں تو آپ کی بہوئی آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے ایما کے ساتھ آپ ان دونوں کے اس گھر سے نہیں نکال سکتی ہیں یعنی کہ ساتھ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے کہ میں ان کو اس گھر سے نہیں نکال سکتی جس پر انہی انہیں کہتی ہیں کہ اگر آپ انہیں اس گھر سے نکالیں گی وہ دونوں کیلی عورتیں ہیں اور آج کل معاشرہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ دو اور دو عورتوں کو کھیلہ چھوڑا جائے اس طرح سے ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں اس طرح سے سزا دیں ہر انسان کو پورا حق ہے کہ اس کو دوسرا موقع دیا جائے اپنی صفائی پیش کرنے کا یا اس کو انہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی غلطی کا حساس ہو جائے ویسے بھی اب دردانہ خالہ اور اینی ایما کی اگر یہاں پر رہیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ویسے بھی ان کا اپارٹمنٹ تو ان کے نام پر لگائی دیا تھا شہریار بھائی نے آپ جل سے جلد ایما کو اچھا سا رشتہ دون کر اس کے شادی کر دیں جس سے وہ بھی خوش ہو جائے گی یا ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر پیچھے دردانہ خالہ ہی رہ جائیں گی وہ بھی ان کے لیے بھی یہاں سے نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے فارم ان سے کہتا ہے کہ ہم یہ یعنی بلکل ٹھیک ہے رہی ہے آپ ان دونوں کو یہاں پر رکھیں اگر وہ دونوں یہاں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی گلتی کا حساس ہو جائے کیونہ یہ سوچ کر کہ آپ نے انہیں ایک اور موقع دیا ہے ویسے بھی خالہ نے ہمارسا ساری زندگی اچھا نہیں کیا بشک میں جیسی بھی ہے لیکن وہ دونوں نے شروع سے یہاں پر رہی ہیں ان کا یہاں سے جانا اچھی بات نہیں ہوگی اگر اب اس وقت ہم انہیں یہاں سے نکال دیں گے تو خاندان والے طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ ساری زندگی ہم نے انہیں اپنے ساتھ رکھا اور شہریار بھائی کی ڈیت کے فوراں بعد ہم نے اسے بیوہ کر کے گھر سے نکال دیا ہمیں خاندان والے بہت باتیں سنائیں گے جس پر انہی کی ساس ان سے کہتی ہیں کہ تم پہلے تو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ان کو گھر سے نکال دوں اور اب تم انہی کی سائیڈ لے رہی ہو انہی انہیں کہتی ہیں کہ ہر انسان کو حق ہوتا ہے اپنی گلتی کا ازالہ کرنے کا انہیں بھی پورا حق ہے کہ وہ یہاں پر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سب کچھ اس فیصلے سے ان کا دل دل سے بدگمانیاں نکل جائیں اور وہ پہلے کی طرح آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں اس کی حساس کہتی ہے کہ تم ہر ساتھ دنوں نے ہمیشہ غلط کیا لیکن تم ابھی بھی انہی کے سائیڈ لے رہی ہو یہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے تم دونوں بہنوں کا ہمیشہ کتنا غلط کہا میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تم دونوں کو اس طرح سے ہمیشہ بیزت کیا مجھے معاف کر دینا یعنی مجھے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں تمہوں کو سمجھ ہی نہ سکی جس پر انہیوں نے کہتی ہے کہ آپ معافی کیوں مانگ رہی ہیں آپ بڑی ہیں ہم سے آپ نے جو کچھ کیا اپنی جگہ پر آپ نے بالکل ڈھیک کیا لیکن آپ اس طرح سے معافی نہ مانگے جو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا جب آپ اس سے معافی مانگتی ہیں تو افان ان سے کہتا ہے کہ ہاں ممی یعنی بہت اچھی ہے اس نے ہمیشہ سب کا خیار رکھا ہے بس آپ کو اس وقت وہ ٹھیک نہیں لگتی تھی لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اب اینی اور افان دونوں اپنی ماں ساس کے پاس آتے ہیں جب اس کے اینی کے ساس افان سے کہتی ہیں کہ دیکھو میں نہیں چاہتی کہ مزید آئمل اور اس کے ماں یہاں پر رہے ہیں میں نے ان دونوں کی باتوں میں آ کر ہمیشہ غلط فیصلہ لیا ہے اب میں چاہتی ہوں کہ وہ دونے اس گھر سے چلے جائیں اور جو اپارٹمنٹ اور جو افان نے شہریان نے اپنی زندگی میں اس کے نام جز جگہ کی تھی اس کو ان دونوں جل سے جل اس گھر میں شفٹ کر دو کیونکہ میں نے ہمیشہ ان لوگ کی باتوں میں آ کر غلط فیصلہ لیا میں نہیں چاہتی کہ مزید ہمارے گھر کا سکون وہ لوگ برباد کریں جس پر انہیں ان سے کہتی ہیں کہ جو بھی ہو وہ ہیں تو آپ کی بہوئی آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے آئمہ کے ساتھ آپ ان دونوں کے اس گھر سے نہیں نکال سکتی یعنی کہ ساس کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے کہ میں ان کو اس گھر سے نہیں نکال سکتی جس پر انہیں انہیں کہتی ہیں کہ اگر آپ انہیں اس گھر سے نکالیں گی وہ دونوں اکیلی عورتیں ہیں اور آج کل معاشرہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ دو اور دو عورتوں کو اکیلہ چھوڑا جائے اس طرح سے ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں اس طرح سے سزا دیں ہر انسان کو پورا حق ہے کہ اس کو دوسرا موقع دیا جائے اپنی صفائی پیش کرنے کا یا اس کو انہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی غلطی کا احساس ہو جائے ویسے بھی اب دردانہ خالہ اور اینی آئمہ کی اگر یہاں پر رہیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ویسے بھی ان کا اپارٹمنٹ تو ان کے نام پر لگائی دیا تھا شہریار بھائی نے آپ جل سے جلد آئمہ کو اچھا سرشتہ ڈھون کر اس کے شادی کر دیں جس سے وہ بھی خوش ہو جائے گی ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر پیچھے دردانہ خالہ ہی رہ جائیں گی وہ بھی ان کے لئے بھی یہاں سے نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے فارم ان سے کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں یعنی بلکل ٹھیک ہے رہی ہے آپ ان دونوں کے یہاں پر رکھیں اگر وہ دونوں یہاں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی گلتی کا حساس ہو جائے کیوں یہ سوچ کر کہ آپ نے انہیں ایک اور موقع دیا ہے ویسے بھی خالہ نے ہمارے ساری زندگی اچھا نہیں کیا بشک میں جیسی بھی ہے لیکن وہ دونوں نے شروع سے ہی یہاں پر رہی ہیں ان کا یہاں سے جانا اچھی بات نہیں ہوگی اگر اب اس وقت ہم انہیں یہاں سے نکال دیں گے تو خاندن والے طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ ساری زندگی ہم نے انہیں اپنے ساتھ رکھا اور شہریہ اور بھائی کی ڈیت کے فوراں بعد ہم نے اسے بیوہ کر کے گھر سے نکال دیا ہمیں خاندن والے کہ انہیں بھی پورا حق ہے کہ وہ یہاں پر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سب کچھ اس فیصلے سے ان کا دل دل سے بدگمانیاں نکل جائیں اور وہاں پہلے کی طرح آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں اس کی حساس کہتی ہے کہ تمہار ساتھ انہوں نے ہمیشہ غلط کیا لیکن تم ابھی انہیں کے سائل دے رہی ہو یہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے تم دونوں بھیانوں کا ہمیشہ کتنا غلط کہا میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تم دونوں کو اس طرح سے ہمیشہ بیزت کیا مجھے مجھے معاف کر دینا یعنی مجھے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں تمہوں کو سمجھ ہی نہ سکی جس پر انہوں نے کہتی ہیں کہ آپ معافی کیوں مانگ رہی ہیں آپ بڑی ہیں ہم سے آپ نے جو کچھ کیا اپنی جگہ پر آپ نے بالکل ڈھیک کیا لیکن آپ اس طرح سے خوشی ہے کہ آپ اینی اور افان دونوں اپنی ماں ساس کے پاس آتے ہیں جب اس کے اینی کے ساس افان سے کہتی ہیں کہ دیکھو میں نہیں چاہتی کہ مزید آئمل اور اس کے ماں یہاں پر رہے ہیں میں نے ان دونوں کی باتوں میں آ کر ہمیشہ غلط فیصلہ لیا ہے اب میں چاہتی ہوں کہ وہ دونوں اس گھر سے چلے جائیں اور جو اپارٹمنٹ اور جو افان نے شہریان نے اپنی زندگی میں اس کے نام جو جگہ کی تھی اس کو ان دونوں جل سے جل اس گھر میں شفٹ کر دو کیونکہ میں نے ہمیشہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر غلط فیصلہ لیا میں نہیں چاہتی کہ مزید ہمارے گھر کا سکون وہ لوگ برباد کریں جس پر انہی ان سے کہتی ہیں کہ جو بھی ہو وہ ہیں تو آپ کی بہوئی آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے آئمہ کے ساتھ آپ ان دونوں کے اس گھر سے نہیں نکال سکتی یعنی کہ ساس کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے کہ میں ان کو اس گھر سے نہیں نکال سکتی جس پر انہی انہیں کہتی ہیں کہ اگر آپ انہیں اس گھر سے نکالیں گی وہ دونوں کیلئے اور دیں ہیں اور آج کل معاشرہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ دو اور دو ارتوں کو کیلہ چھوڑا جائے اس طرح سے ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں اس طرح سے سزا دیں ہر انسان کو پورا حق ہے کہ اس کو دوسرا موقع دیا جائے اپنی صفائی پیش کرنے کا یا اس کو انہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی غلطی کا حساس ہو جائے ویسے بھی اب دردانہ خالہ اور اینی آئیمہ کی اگر یہاں پر رہیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ویسے بھی ان کا اپارٹمنٹ تو ان کے نام پر لگائی دیا تھا شہریار بھائی نے آپ جل سے جلد آئیمہ کو اچھا سرشتہ دون کر اس کے شادی کر دیں جس سے وہ بھی خوش ہو جائے گی اور ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر پیچھے دردانہ خالہ ہی رہ جائیں گی وہ بھی ان کے لئے بھی یہاں سے نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے فانوں سے کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں یعنی بلکل ٹھیک ہے رہی ہے آپ ان دونوں کے یہاں پر رکھیں اگر وہ دونوں یہاں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا حساس ہو جائے کیوں یہ سوچ کر کہ آپ نے انہیں ایک اور موقع دیا ہے ویسے بھی خالہ نے ہمارسہ ساری زندگی اچھا نہیں کیا بشک میں جیسی بھی ہے لیکن وہ دونوں نے شروع سے یہاں پر رہی ہیں ان کا یہاں سے جانا اچھی بات نہیں ہوگی اگر اب اس وقت ہم انہیں یہاں سے نکال دیں گے تو خاندان والے طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ ساری زندگی ہم نے انہیں اپنے ساتھ رکھا اور شہریہ لے رہی ہو انہیں کہتی ہیں کہ ہر انسان کو حق ہوتا ہے اپنی گلتی کا ازالہ کرنے کا انہیں بھی پورا حق ہے کہ وہ یہاں پر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سب کچھ اس فیصلے سے ان کا دل دل سے بدگمانیاں نکل جائیں اور وہ پہلے کی طرح آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں اس کی حساس کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ انہوں نے ہمیشہ غلط کیا لیکن تم ابھی بھی انہیں کے سائل لے رہی ہو یہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے تم دونوں بہنوں کو ہمیشہ کتنا غلط کہا میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تم دونوں کو اس طرح سے ہمیشہ بیزت کیا مجھے مجھے معاف کر دینا یعنی مجھے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں تم لوگوں کو سمجھ ہی نہ سکی جس پر انہوں نے کہتی ہیں کہ آپ معافی کیوں مانگ رہی ہیں آپ بڑی ہیں ہم سے آپ نے جو کچھ کیا اپنی جگہ پہ آپ نے بالکل ریک کیا لیکن آپ اس طرح سے معافی نہ مانگے جو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب آپ اس سے معافی مانگتی ہیں تو افان ان سے کہتا ہے کہ ہاں ممی بہت اچھی ہے اس نے ہمیشہ سب کا خیار رکھا ہے بس آپ کو اس وقت وہ ٹھیک نہیں لگتی تھی لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اینی اور افان دونوں اپنی ماں ساس کے پاس آتے ہیں جب اینی کے ساس افان سے کہتی ہیں کہ دیکھو میں نہیں چاہتی کہ مزید آئمل اور اس کے ماں یہاں پر رہے ہیں میں نے ان دونوں کی باتوں میں آ کر ہمیشہ غلط فیصلہ لیا ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ دونے اس گھر سے چلے جائیں اور جو اپارٹمنٹ اور جو افان شہریان نے اپنی زندگی میں اس کے نام جو جگہ کی تھی اس کو جل سے جل اس گھر میں شفٹ کر دو کیونکہ میں نے ہمیشہ ان لوگ کی باتوں میں آ کر غلط فیصلہ لیا میں نہیں چاہتی کہ پورا حق ہے کہ اس کو دوسرا موقع دیا جائے اپنی صفائی پیش کرنے کا یا اس ہمیں بلکل ٹھیک ہے رہی آپ دونوں کو یہاں پر رکھیں اگر دونوں یہاں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی ہمیں خاندن والے بہت باتیں سنائیں جس پر انہی کی ساز ان سے کہتی کہ تم پہلے مجھے کہہ رہی تھی کہ ہر انسان کو حق ہوتا ہے اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کا انہیں بھی پورا حق ہے کہ وہ یہاں پر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سب کچھ کے اس فیصلے سے ان دل سے بد گمانیاں نکل جائیں اور وہ پہلے کی طرح رہنا شروع کر دیں اس کی ساز کہتی ہے کہ تمہار ساتھ دنوں نے ہمیشہ غلط کیا لیکن تم ابھی انہی کے سائل لے رہی ہو یہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں تم دونوں کو ہمیشہ جگہ پہ آپ نے بلکل ڈھ کی لیکن آپ اس طرح سے معافی نہ مانگ جو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا جب آپ اس سے معافی مانگ مانگ افان ان سے کہتا کہ ہمیشہ سب کا خیار رکھ رکھا ہے لیکن مجھے بہت خوش ہے کہ آپ اینی اور افان دونوں اپنی ماں ساس کے پاس آتے ہیں جب اس کے اینی کے ساس افان سے کہتی ہے کہ دیکھو میں نہیں چاہتی کہ مزید ایمل اور اس کی ہو وہ ہیں تو آپ کی بہو ہی آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے آپ ان دنوں کے اس گھر سے نہیں نکال سکتی ہے کہ اپنی غلطی کا حساس ہو جائے ویسے بھی دردانہ خالہ اور ایمہ کی اگر یہاں پر رہیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ویسے بھی ان کا اپارٹمنٹ تو ان کے نام پر لگائی دیا تھا شہریار بھائی نے آپ جلد سے جلد ایمہ کو اچھا رشتہ لون کر اس کے شادی کرتے جس سے وہ بھی خوش ہو جائے گی ہمیں بھی مسئلہ نہیں ہو گا پھر پیچھے دردانہ خالہ ہی رہ جائیں گی وہ ان کے لئے بھی یہاں سے نکالنا کوئی دیں تو خاندان والے ترہ ترہ کی باتیں بنائیں گے ساری زندگی ہم نے اپنے ساتھ رکھا اور شہریار بھائی کی ڈیت کے فورا بعد ہم نے اسے بیوہ کر کے گھر سے نکال دیا ہمیں خاندان والے بہت باتیں سنائیں جس پر انہی کی ساز ان سے کہتی کہ تم پہلے گھمانیاں نکل جائیں اور وہ پہلے کی طرح رہنا شروع کر دیں اس کی حس کہتی ہے کہ تم ہر ساتھ نے محفی نہ مانگ جب آپ اس سے معافی مانگ ہیں تو اینی اور اینی کے ساز ایمال اور اس کی ماں یہاں پر رہے ہیں میں جو فان شہریان نے اپنی زندگی میں اس کے نام جز جگہ کی تھی اس کو جل سے جل اس گھر میں شفٹ کر دو کیونکہ میں نے ہمیشہ ان لوگ کی محاشرہ اتنا اچھا نہیں کہ دو دو عورتوں کو کھیل چھوڑا جائے اس طرح سے ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں سزا دیں ہر انسان کو پورا حق ہے کہ اس کو دوسرا موقع دیا جائے اپنی صفائی پیش کرنے کا یا اس کو دون کر اس شادی کر دیں جس سے وہ بھی خوش ہو جائے گی ہمیں بھی مسئلہ نہیں ہو گا پھر پیچھے دردانہ خالے ہی مونے یہاں سے نکال دیں گے تو خاندان والے طرح کی بات بنائیں کہ ساری زندگی ہم نے اپنے ساتھ رکھا اور شہریہ بھائی کی ڈیت کے فورا بعد ہم نے اسے بیوہ کر کے گھر سے نکال دیا ہمیں خاندان والے بہت باتیں سنائیں جس پر انہی کی ساتھ کہتی تھی کہ میں گھر سے نکال دوں اور اب تو مونی کی سائی لے رہی ہی انہی انہی کہتی ہے کہ ہر انسان کو حق ہوتا ہے اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کا انہیں بھی پورا حق ہے کہ وہ رہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سب کچھ اس فیصلے سے ان کا دل سے بد گماریاں نکل جائیں اور وہ پہلے کی طرح رہنا شروع کر دیں اس کی حساس کہتی کہ تمہار ساتھ انہوں نے ہمیش غلط کیا